اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو تھرمو سٹیٹ کے مطلب بتاؤں گا دوستو یہ میرے پاس تھرمو سٹیٹ ہے جو خراب ہو چکایا تو میں اس کو آپ کے سامنے کھولوں گا اور کھول کے آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ اس کا انپوٹ دو سو وی بولڈ ہے یہ آوٹپوٹ اور یہ سینسر ہے اور یہ ٹمپریچر سیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا ہی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اپنے دوستو ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازم سبسکرائب کر لیں دوستو یہ تھرمو سٹیٹ استعمال ہوتا ہے اکثر انکو بیٹر کے لئے تو سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں میرے پاس یہ آیا کہ یہ خراب ہو گیا دوستو یہ دو سو وی بولڈ کرنٹ ہے یہ ہم نے ایک اس کے ساتھ لگائی یہ انپوٹ ہے اور یہ ایک اس کے ساتھ تو دوستو یہ آن نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی فارڈ ہے تو چلے ہم اس کو اب ٹھیک کرتے ہیں دوستو کہ کوویے کی ضرورت ہمیں پڑھنی ہے سرین میں پہلے کابیے کو آن کرنے لگا ہوں کہ یہ کابیے میں نے لگا دیا تو ہم ساتھ سے پہلے اس کو کھولتے ہیں یہ تھرموسٹیڑ کے اندر والا جس ہے تو دوستو اس کو ہم ساتھ سے پڑھنے لگا ہوں یہ سارا سرکٹ ہے اس کا یہ انپوٹ یہ سنسر ہم اس کو سنسر کو اتا لیتے ہیں دوستو اب ہم اس کو میٹر سے چیک کریں گے اس کی کون سی چیز خراب ہو گئی ہے یہ میں آپ کے سامنے چیک کرتا ہوں اس کو کانٹینوٹی پہ کر دینا اور اب ہم اس کو چیک کریں گے دوستو اگر اس کی یہ رزیسٹنس وغیرہ جلگی ہوگی تو یہ تو دوبارہ مل جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گا جس کی بریج لگی ہے یہ بھی جلگی ہوگی تو یہ بھی مل جائے گی اگر یہ اس کا آئیسی جل گیا ہوگا تو یہ دوبارہ استعمال کے کابل نہیں پھر نیا ہی ہمیں لینا پڑے گا تو چلو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے یہ رزیسٹ لگیا فیوز کے طور پر سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے تو دوستو یہ تو جلگی ہے یہ کچھ بھی شو نہیں کر رہی یہ دیکھیں اس طرح میٹر چار ہے بلکل ٹھیک ہے اور جب ہم اس کے رزیسٹ کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں تو میٹر کام نہیں کر رہا کانٹینولی شو نہیں کر رہا دوستو یہ رزیسٹ ہے یہ فیوز کے طور پر یہاں لگی ہے تو یہ خراب ہے تو ہم اس کو پہلے اتاریں گے ہم اس کو چیک کریں گے دیکھیں گے دوستو یہ جلگی ہے ہم اس کے لئے نہیں لگائیں گے تو دوستو نئی بزار سے بھی یہ سستی میٹھاتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی پرانی چیز ایسی پڑھی ہے کہ جو استعمال کے قابل نہیں ہم اس سے بھی یہ نکال سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس ایک اوڈاپٹر پڑا ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی لگی ہو ریجسٹنس لگی ہو تو ہم اس سے نکال لیں گے دوستو ہم اس کو سکر کی مدد سے کھارتے ہیں دوستو ہم اس کو سکر کی مدد سے کھارتے ہیں ڈند کردو نہیں چیک کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ریجسٹنس میں نے نکالی ہے تو میں اس کو کاٹ کے آپ کو اس کے اندر کوڑ بگر چیک کراؤں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو اس کے اندر لگائیں گے یہاں سے ہم نے دوسری ریجسٹ کو اتارا تھا ہم اس کو اسی جگہ پہ لگا دیں گے دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس جو پرانے یہ بوڑ وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ان میں سے کوشی کریں کہ ان میں سے جو ہمیں مل جائے تو جو پرزے وغیرہ مل جائے ان سے نکال لیں یہ دیکھیں میں نے یہ پرانہ ڈاپٹر میرے پاس خراب پڑا تھا تو اس میں سے یہ نکال کے یہاں پر لگا دیا تو اب آپ کے سامنے میں اس کو دوبارہ آن کرتا ہوں پہلے ہم اس کو میٹھ رہے کی مدد سے چیک کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو آن کر کے چیک کرواؤں گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں یہ مارا سرکٹ آن ہو گیا دوستو بلکل احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہوں یہ ڈریکٹ ہم ٹو ٹونٹے کرنے پر کام کر رہے ہیں تو ذرا اتیاد کے ساتھ کام کرنا اس کو ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کے ساتھ یہ سینسر اس کا یہ لگاتے ہیں یہ سینسر لگا دیا اور یہ ہے سینسر اس کا سینسر لگانے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوستو یہ اس کا زیدرہ احتیاسے کے 220 ڈرڈ کرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھو یہ اس وقت temperature show کر رہا ہے 5.6 یہ بالکل ٹھیک چاہ رہا ہے یہ 40 پہ سیٹ ہے اس وقت تو یہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کس طرح یہ کام کر رہا ہے جب ہم یوں ہی کافی اس کے قریب کریں گے تو یہ دیکھو temperature اس کا زیادہ ہونا شروع ہو گیا یہ ہمیں بتا رہا ہے temperature یہاں زیادہ ہو رہا ہے 8.5 ہو گیا 8.6 ہو گیا اب یہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے یوں ہی اس کا temperature ہم نے 40 پہ سیٹ کی ہے 40 پہ ہوگا تو یہ یہ ہم نے output ہے اس کے ساتھ ہم ہیٹرو گارہ استعمال ہیٹرو گارہ لگا کے اس کو استعمال کرتے ہیں incubator کے اندر تو دوستو یہ دیکھے بالکل آپ ٹھیک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو fit کریں گے اس کی یہ باڈی ہے اس کے اندر تو دوستو اس کو احتیال کے ساتھ fit کرنا کے یہ damage نہ ہوا ہے زیادہ 이 کہ دوستو بند کرنے کے کرتے وقت ہے نا اس یہ بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ انپوٹ والی ادھر تار اور پڑھ والی یہ اور یہ سینسر والی یہ دونوں تاریں آگے پیچھے نہ ہوں یہ صرف اختیار کے ساتھ بند کرنے دوستو یہ بند ہو گیا اب ہم اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ ہم نے لگائی دوستو بی ورڈ کی ڈرگ تار ٹھیک ہے دوستو یہ آن ہو گیا بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہ اس وقت جو ٹمپریچر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ ٹمپریچر سیٹ کرنے کے لیے یہ چالی پہ ہے 35 اس کو یہاں بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے کر سکتے ہیں سیٹ ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل آپ ٹھیک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو آپ نے دوستہ شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ